اور چنڈی گھر میں کافی لمبے سمیہ سے کھالی پڑے سلاحکار کے پد پر ابھی تک کسی کی بھی نیوکتی نہیں کی گئی ہے جس کو لیکر آمادی پارٹی کے نیتا پریم گرگ نے اپنی چنتہ وقت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ چنڈی گھر باسیوں کو پرشاہشک کے سلاحکار کی کمی کے قارن شہر کے بکاس کاریوں میں کئی طرح کی بادہاؤں کا سامنے کرنا پڑا رہا ہے اس سکرم میں انہوں نے کہا کہ شہر کے بکاس میں ہو رہی بادہاؤں کے لیے مکھ روپ سے پرشاہشک کے سلاحکار کی کمی ذمہ دار ہے جو کی بکاس کاریوں کو سوچارو بنایا رکھنی میں مدد کرتا ہے گرگ نے کہا کہ شہر کے بکاس کو پیاتھ مکتہ دینے کے لیے ترنت ہی پرشاہشک کے سلاحکار کی نیوکتی کرنے کی آوشت رکھتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کتیہ کتوبر کو ٹرم ختم ہوئی تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ایمیجیٹلی جوتا یا اس سے پہلی ایک ہتہ پہلے ایڈوائیجر کا نام اینانونس کر دیتے تاکہ ایڈوائیجر کی کنٹینیوٹی بہت جیروری شہر کے لیے خاص کر کہ اب اتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو اگر اس وقت ایڈوائیجر دو یا تین میں نے نہ ہو تو اس سے کہہ کہ سارے جو ڈیوالمنٹل کام ہیں وہ رکھ جاتی ہیں کہ ایڈوائیجر کی کچھ پابر جہ ہوتی ہیں سینکشنگ پابر جہ ہوتی ہیں جو ابھی ایڈیشنل چارج ہم اس کو دیا ہے ہم سیکٹری کو تو وہ ایک ٹیمپریری آرینجمنٹ ہے ٹھیک ہے پرمنٹلی تو ایڈوائیجر ہونے چاہیے اور ایڈوائیجر بھی کوئی ایسا ہے جس کو کہ لوگوں کی جو فیلنگ ہے لوگوں کی ضرورتیں چندگٹ سے اگر کوئی جوڑا مل جائے تو اور بھی بہت اچھے لیکن چلو آئیے سبسر نہیں آنے تو کوئی ایسا ابھی افسر آئے جو کہ چندگٹ کے مددوں کو بہت اچھے سے سم سکے دیکھ سکے اور چندگٹ کی جنتہ کے ساتھ چل سکے جیسے آپ نے دیکھا پہلے بیجے دیب جی آئے تھے بہت اچھا ہے ان کا ایک ایمپریشن مناتا ہے چندگٹ کی جنتہ پہ جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا تو اس کا کافی لوگوں نے بہت افسوس جاہر کیا کہ ان کو نہیں ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ روڈ پہ ہی رہتے تھے ایک ہوتا ہے افسر جو کہ اس میں رہتے ہیں اپنا صرف دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں کچھ افسر ایسے ہوتا ہے جو روڈ پہ چل کے لوگوں کے بیچ میں جا کر کام کرتے ہیں تو چندگٹ کو کیونکہ چندگٹ کو پولیٹیکل سیٹ اپ کوئی نہیں ہے اس لئے چندگٹ کو ایسے افسروں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے ایسی کیمنوں سے نکل کر بہار جنتہ میں جائیں اور جنتہ کے ساتھ سمجھ کے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ان کے سمسچوں کا سمادھان کریں